ایک بندہ آئی تے خودہ چیتہ رال گیا چیتے تے خیر سا دی ہی رہ لیا دے لیکن او دا کوئی زیادہ رال گیا او جنائے بیلی ہر بیلے گھارج با کے آدھائی غلیل بڑھے سانتے چیڑی نو مریسان غلیل بڑھے سانتے چیڑی نو مریسان گھارا لنو ترائے رہے تے برداشت کی تا آخر تانگ پھو گئے ڈاکٹر کو گھنائے ڈاکٹر کوچا ہاں جوان بھئی کے مسئلہ ہے اوزہ کہ جی مسئلہ کیڑا ہے غلیل بڑھے سانتے چیڑی نو مریسان اوزہ جناب نسا اوزہ گھارا لنو بھئی ادھا کوئی چیتہ حال چل گئے تے ان یہ بیڈہ بارہ آزار اپریہ توارے لگ سیتے جناب اترائے مہینہ ٹھیک تھی بارہ لوگ دوائی گھن کے لگے گئے اس تو بعد کچھ عرصہ دوائی کے لے اس کھا دی تو چھوڑ اوکا چھوپ نک گیا اوکا چھوپ گھارا لنو خطرپ ہو گیا اوکا چھوپ کھار گیا ہے کوئی چیڑی چیڑی مریند آئے اوڑ دوکا چھوپ دے بھائی کوئی دوائی تا الٹی نصب آگئی جناب وال کے پانچ بڑے ڈاکٹر کوئی ڈاکٹر پوچھا ہاں جوان بھئی ہونکے کر ایسی تھی کے حال ہے بوسہ کہ جی بلکل ٹھیک تھا کام ہے اکہ یہ جاں سوڑ پروگرام کے ہے اوزہ کے پروگرام ساری ہے بھئی ہون میند مزدوری کے ریسا دیکھو پیسے شاہ سے کمیز ہم داکٹر انہوں نے دیٹھے بڑے فکر فرنال بھئی دیکھو مریض ٹھیک ہو گیا وہاں تاکہ اگو تکی کرے سے اکہ سارے زائر سار بھئی پیسے شاہ سے کما کے مکان پیسا اچھا اوزہ کے اگو تے اوزہ کے اگو تے زائرے جلے مکان پڑھ ویسی تو وہاں شادی کرے سار اے لطیبہ ہی تو سنویدہ پیام بھئی اے کیونکہ شادی در موقع ہے اکہ بعد میں شادی کرے سار داکٹر انہوں نے آکر دیکھو تو آدم مریض ٹھیک ہو گیا وہاں تھی یہ نا ذرا سمجھاؤن واسے وہاں اگو تکی کرے سار اکہ زائر ہے جی شادی تو بعض واس بچے چیز ہوں اور بچن میں بڑے اچھے اچھے سکولنج پڑھ ویسا اور بڑے لیک میرے بچے ہو سن ظاہر ہے انہوں نے میند کرے سار بعد جناب اساں کباب آتا کھو تے جی اساں کھو تے اے بھئی جی لے وہ سکولنج مقابلے تھی سن تو او جناب انام جت سن انام جناب ایلینجیرین نکران تے جو جی ہے جناب وہ کچھے تھی سن انہیں جو رپور کارٹ کے گلائل بڑھے رہے پوزہ کو بیڑا کروں پہتے ہیں سارے علاج دے بیڑا کروں پہتے ہیں